اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید بات کرتے ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مولانا جلال الدین رومی آپ نے جو تصنیف لکھی ہے مسنوی مانوی اس کو فارس زبان کا قرآن کہا جاتا ہے اس میں جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس میں جو آپ نے سبق دیا ہے وہ واقعی ہمارے پریکٹیکل لائف میں بہت سبق آموز ہے اور بہت سودمند فائدہ مند ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو روحانیت کے ساتھ وابستہ ہیں یا وابستہ ہونا چاہتے ہیں جو ولیوں اور فقراء کے فیض کے ساتھ وابستہ ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے عیسی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ عیسی علیہ السلام کا ایک ساتھی بن گیا ان کے سفر کا ساتھی جہاں وہ جاتے آپ کے ساتھ رہتا تو عیسی علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے تو جب سفر شروع ہوا قبرستان سے گزر ہوا قبرستان میں اس نے دیکھا کہ ایک ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی تھی ہڈیاں پڑی تھی قبر کے اندر اس نے التجاہ کی عیسی علیہ السلام سے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر مجھے بھی سکھا دیں تاکہ میں بھی مرد زندہ کر سکوں تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تمہارے تمہارے لیے نہیں ہے اس کام کے لیے عمریں درکار ہیں تاکہ انسان آسمان کے خزانوں کا مالک اور بادشاہ بن سکے یہ تمہارے لیے نہیں ہے اس نے ارز کی کہ اگر میرے لیے نہیں ہیں اور میں اس قابل نہیں ہوں آپ تو اس قابل ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے اس قابل کر دیں جس طرح آپ کرتے ہیں میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دوں اس بات پر جب بزد ہوا تو اس کی اس بے وکوفی سے عیسی علیہ السلام متنفر ہوئے اس سے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ پروردگار یہ کیسا بے وکوف ہے جو اپنے قلب کی بیماریوں کا غم نہیں کرتا بلکہ ایک مردے کا غم لیے بیٹھا ہے تو جلال الدین رومی لکھتے ہیں اس بات کے اوپر اللہ نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ جو نبیوں کے ساتھ لگے اسی طرح ولیوں اور اماموں کے ساتھ بھی لگتے ہیں وہ لوگ غم کس بات کا کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں رتبہ مل جائے یا ہمیں ظاہری مال مل جائے ظاہری عزت و توقیر مل جائے اور یہی ظاہری چیزیں رتبہ پروٹوکول مال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آب حیات سے دور کر دیتی ہیں یہ صرف ظاہری دنیا کے لیے ہیں اس کا آب حیات اور عشق و محبت سے تعلق نہیں ہے اور یہی چیز مولا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ دو چیزیں تباہ کر دیں گی ایک عزت و توقیر مقام مرتبے کی طلب اور مال کی طلب اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی طلب بھی یہی تھی کہ تاکہ میری بھی عزت و توقیر ہو میں بھی دم کروں پھوکے ماروں اور مرے بھی بلے بلے ہو جائے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا وہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے جو فرمایا اللہ نے فرمایا یہ بدبخت ہے اور ہمیشہ کانٹے بوئے گا ایسا بندہ جو مقام مرتبے کا متلاشی ہو پیر بننے کا متلاشی ہو وہ حق والوں کے ساتھ لگ کے بھی ان کی راہ میں کانٹے بوئے گا مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل جائے اگر ساتھ میں ان کے کوئی اور بندہ لگے گا کوئی سچا بندہ جو تڑپ رکھتا ہوگا اور وہ ان کے پیغام اور میسج کو اور ان کے فیض کو دنیا میں پھیلانے کی صحیح اور جد و جہد کرے گا تو اس کے بھی کانٹے بوئے گا تو اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت ہے جو ہمیشہ کانٹے بوئے گا اسے گلشن میں کہاں تلاش کرتے ہو یہ تو کانٹے بونے والا شخص ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے کیونکہ اس کو طلب حقیقی طلب اس کو مقام مرتبے کیے ایسا آدمی دوست کی طرف جائے گا تو سامپ بن کے جائے گا اور یہی بات ہمارے مرشد پاک نے بھی فرمائی کہ ہمیں آستین کے سامپ پالنے کا شوق ہے جو لوگ مقام مرتبے جہو جلال عزت و توقیر رتبے ظاہری پروٹوکول اور ظاہری مقام مرتبہ یا اہدے یہ رکھنے کا جس کو شوق ہونا تو واقعی وہ سامپ بن جاتے ہیں اس کے آگے فرمایا اس کے کول اور فیل پر بھروسہ نہ کر ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کا رابطہ ذکر عطا کرنے والے کے ساتھ رہے اور اللہ کے ساتھ رہے اس کا بہترین ذریعہ ذکر قلب ہے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کریں یہ نور آپ کو حق سے وابستہ کرے گا اور ایسے لوگوں سے دور رکھے گا آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانبی رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر